ہریانہ کی سب سے امیر نگر نگم کی میئر ٹیم کے خلاف 18 پارشدوں نے جو بگل بجائے تھا اس سے میئر ٹیم کی کرسی پر سنکٹ کے بادل چھائے ہوئے تھے منڈل آئیوکت کے سامنے سب ہی 18 پارشدوں کو سائن ویریفیکیشن کے لیے دفتر پہنچنا تھا لیکن ایک بھی پارشد منڈل آئیوکت کے دفتر نہیں پہنچا ہریانہ کی سب سے امیر نگر نگم کی میئر کی ٹیم کے خلاف 18 پارشدوں نے جو بگل بجائے تھا اسے میئر ٹیم کی کرسی پر سنکٹ کے بادل چھائے ہوئے تھے لیکن منڈل آئیوکت کے سامنے سب ہی 18 پارشدوں کو سائن ویریفیکیشن کے لیے ان کے دفتر پہنچنا تھا لیکن اوشواس پرستاف پر جن پارشدوں نے سائن کیے تھے ان میں سے ایک بھی پارشد منڈل آئیوکت کے دفتر نہیں پہنچا حالکہ قریب 8 پارشد لامبند ہو کر پی ڈیوڈ ڈی ریسٹ ہاؤس میں کھٹا ہوئے جس میں سے بھی کچھ پارشدوں کے رشتدار شامل تھے لیکن کم سے کم 12 پارشدوں کا وہاں ہونا ضروری تھا جس کے چلتے اے 8 پارشد بھی منڈل آئیوکت کے دفتر پہنچنے کے لیے ہمت نہیں جھٹا پائے جو سگنیچرز تھے ان کو ویریفائی کرنے کے لیے آج کا دن مقرر کیا گیا تھا کیونکہ کچھ سگنیچرز ایسے تھے جو ایسا ریپورٹ آئی تھی کہ اس میں وہ سگنیچرز پارشدوں کے نہیں ہیں یا تو ان کے ہسمنٹز گئے ہیں یا سگنیچرز میچ نہیں کیے تو آج کا دن یہ نشجت کیا گیا تھا کہ سبی کو بھلا کر کے ایک بار یہاں پہ ستیابت کر لیا جائے کہ نو کانفیٹنس موشن کے لیے پریابت سنکھیا میں پارشدوں نے اس رپیزنٹیشن پہ سائن کیے ہیں کہ نہیں آج گیارہ بجے کا سمائے نشجت کیا گیا تھا ابھی تک کوئی بھی پارشد یہاں پہ اپستیت نہیں ہوئے ہیں تو آگامی کاروائی تو اس کے بعد ہی دیکھی جائے گی ابھی تو فیلحال دراصل کچھ پارشدوں نے میئے ٹیم کے اوپر آروپ لگائے تھے کہ نگر نگم میں بریشتہ جار ہو رہا ہے پیکاس کاریوں میں بھید بھاگ ہو رہا ہے میئے ٹیم کے خلاف اوپر شدوں نے سائن کیے لیکن اس کے بعد کچھ پارشدوں نے یہ بھی آروپ لگائے کہ اوپر شدوں نے یہ بھی آروپ لگائے کہ اوپر شدوں نے یہ بھی آروپ لگائے وہ سائن ان کے نہیں ہے جس کے بعد سائن ویریفیکیشن کے لیے منڈل آیوکت نے سب ہی پارشدوں کو گیارہ بجے بلائے تھا لیکن اس دوران وارٹ تیک سے پارشد اشوینی شرما تو منڈل آیو دبتر میں اس شکایت کے ساتھ پہنچے کہ ان کے سائن گلت کیے گئے ہیں پچھلے دو سپتہ سے گروگرام نگر نگم پر چھائے سنکٹ کے بادل فلحال تو چھٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن اس بیچ ایک بار پھر کہ اندر راجیمنٹری اور سانسد راو اندر جیت نے یہ بھی ساف کر دیا ہے کہ گروگرام نگر نگم پر ان کی رڑنیتی کام کرتی ہے یہی کارن رہا ہے کہ راو صاحب کی رڑنیتی سے ایک بار پھر ان کے سمرتھت میرا ٹیم سے یہ سنکٹ چھٹ چکا ہے ایک سپیکولیشن ہے یدی وہ نہیں آتے ہیں تو پھر قائدے کے انوازار سے کاروائی بنتی وہ کریں گے کاروائی اس کے اندر جو منم ایک سنکٹ ہوتی ہے وہ سنکٹ یدی پوری نہیں ہوتی تو سوابھاوک ہے کہ آگے اس میں کاروائی نہیں ہو پائے گی دیکھئے جی ڈیم تو یہ ہے کہ یدی پریاد سنکھیا میں لوگ نو کانفوٹنس موشن کے لیے پرستاو موو کرتے ہیں تو اس پہ کاروائی ہوتی ہے تو اس کا کوئی ایسا کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے کہ وہ یدی آج نہیں آتے تو آگے نہیں ہوگا یدی کبھی اس پرکار کی بات آئے گی تو پھر اس پہ کاروائی کریں گے اگر بارہ پانشد آج منڈل آئیوکت کے پاس پہنچ جاتے تو اس اوشواس پرستاف کا سمرتھن کرتے لشچت طور پر صدر میں اس پرستاف کو رکھا جاتا اور فلوٹس سے میہ ٹیم کو گزرنا پڑ سکتا تھا لیکن فلحال اس پورے محول کے بیچ میہ ٹیم کے اوپر سے سنکٹ کے بادل ہٹ چکے ہیں گرو گرام سگلشن گروور ٹوٹل نیوز ٹوٹل نیوز